بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں میں ہوں نبی اللہ نبی اللہ ہمہ فور سیکرٹ کے ساتھ ویرز جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بڑی مزیدار ریسپی یہ بھی بننے جا رہی ہے وینٹر سیزن یہ سویٹس میں کاؤنٹ ہوتی ہے آج ہم بنائیں گے گاجر کی برفی جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ گاجروں کا کش چاہیے اور یہ ہم نے اپنے اصاف سے لے لیا آپ اپنے اصاف سے انہیں کر لیں تو یہ میرے پاس دو تین کلو شاید گاجریں بن گئی ہیں کشش کا اور یہ ساف میں یہ دودھ ہے کلو یہ ہے ساتھ میں یہ بھی ہے اور چینی بھی ہے یہ جو اس میں بھی جائے گی اور اوپر جو ہم نے اس کی تہر لگانی ہے اس کی کھوئے کی یعنی کوٹنگ کرنی ہے اس میں بھی جائے گی اور یہ کھویا ہے اس میں اور یہ چھوٹی الائچی ہے اور یہ ہے گھی آپ گھی بھی لے سکتے ہیں آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اسے اس رکھا پائی تھی اور اسے یہ ڈال دیا اچھا اسے بھون دیں گے اس میں جب یہ کم ہو جائے گا پھر ہم دودھ بھی ڈال دیں گے ساتھ میں وہ بھی پکے آپ چاہئے تو اس کے اندر بھی کھویا ڈال سکتے ہیں ملک پاوڈر ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ بھون گیا ہم نے اس میں گھی ڈالا تھا بھون لیا اب ہم اس میں اسے دودھ ڈال کے پکائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ڈال دیں گے پھر اسے دس منٹ پندر منٹ دیں گے اچھا جی یہ ہم نے دودھ بھی ڈال کے اسے ہم نے پھشکے کر لیا اب ہم اس میں یہ چینی ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ڈالنی بڑی یہاں انہیں اتنی کافی ہے اور ساتھ میں ہم علاچی میں ڈال دیں گے اس میں ہم نے پھین میں کھویا ڈال دیا تھا تھوڑی سی چینی ڈال لیا اور دودھ ڈالا اب اسے پکا دیں گے یہ اس کے اوپر کی کوٹنگ ہو گئی تیار اور اس میں ہم نے ملک پودر بھی ڈالا تھا اور ملک پودر بھی ڈالا تھا اب ہم اسے پکاتے ہیں اسے بھی پکاتے ہیں اسے بھی پکاتے ہیں یہ پتہ ہے جیسے جیسے کہ آپ کو یہ چینی جو ہے اس میں پانی چھوڑے گی یعنی پانی بنے گا یہ پوشک کھولتا ہے پھر ہم اس میں الائچی ڈال دیں گے یہاں میرے چینل سبسکرائی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں چینل سبسکرائی کریں پھر میں ہم اس میں الائچی لائچی بھی ٹا لیتے ہیں تم چینل سبسکرائی کریں اچھا جی یہ ہمارا یہ گاجر گاجہ کی برفی کے لئے یہ ہمارا ہلوہ بھی تیار ہو گیا ہے یعنی یہ جو ہم نے بنانا تھا اور ساتھ میں یہ جو اوپر کوٹنگ کی ہے ہم نے تیار یہ بھی ہو گیا تو ہم اس میں آپ کرتے ہیں پہ مول لے لیں آپ بھی اس کسی طرح جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے بہت مزے کہ یہ برفی تیار ہوتی ہے گاجروں کا سیزن ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ کھائیں بہت طرح کی ڈش بنائیں یہ ایشیا ہی ڈش ہے یعنی گاجر جو ہے سوغات ہے ایشیا میں یہ دیس ہی گاجر جو ہے دیکھیں یارز ایٹ لاسٹ یہ میں نے پہلے وہ گاجر کے وہ جو بنایا تھا ہلوہ وہ میں نے نیچے ڈالیا اس کے پھر میں نے اس کی کوٹنگ جو بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی ہے میں نے اور اوپر میں نے ڈرائی فوٹ آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور میں آپ بھئی سے سٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی دو تین گھنٹے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے جب ذرا تھنٹا ہو جائے گا پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دو سے تین گھنٹے لگا کے سٹ ہوئی ہے تو آپ نے بھی اتنی دیر جب تک آپ کو محسوس ہو کے یہ سٹ ہو گئی ہے تو آپ نے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اور کٹنگ کی ہے اب ہم انہیں ٹکڑیوں کے صورت میں الادہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ باقی بھی الادہ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کے ساتھ گجر کی برفی تیار ہو گئی ہے آپ اسے پارٹی مینیو میں عید پہ کسی بھی موقع پہ آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کے یہ جو ہے پارٹی مینیو کی شان بڑھے گی اس سے میں امیر کرتی ہوں میری یہ آج کے بھی ویڈیو آپ کو ریسپی پسند آئے گی اجازت دیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ اور بیورز آج کی یہ ٹپ ہے کہ سویٹ ڈش تیار کرتے ہوئے وقت جیسے وہ ہو گئی حلوہ ہو گیا گجریلہ ہو گیا فینی ہو گئی کسٹرڈ ہو گیا آپ اس میں چھوٹی لائچی کا پاورڈر ضرور ڈالیں بننا تو پھر جو مردی جیسے حلوہ بناتے ہوئے دیسی گھی ڈالیں یہ ڈالیں کھویا ڈالیں وہ چیز ڈالیں جب تک آپ یہ چھوٹی لائچی نہیں ڈالیں گے نا آپ کو ایک تم اس کا جیسے ذائقہ بدل جاتا نا اس طرح آپ کو پتا چلے گا آپ یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں یہ مست ہے چھوٹی لائچی ہر سویٹ ڈش کے لیے چھوٹی لائچی